اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہیں اور آپ کو ریڈی میٹس کالز چاہیے تو آپ میری چینل بھی جوائن کر سکتے ہو یہ جوائن بٹن کے اوپر کلک کرتے ہی آپ کو سب انفرمیشن مل جائے گی اگر آپ لوگ ڈائریک ایکویٹی میں انویسٹ اور ٹریڈنگ کر رہے ہو تو آپ کے پورٹفولیو کا 50% الوکیشن میچول فنڈ کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ میچول فنڈ میں پورٹفولیو بناوگے تو آپ کو پورے مارکٹ کا ایکسپوزر ملے گا بلکہ آپ نے خود پورٹفولیو بنایا ہوگا تو آپ کے پورٹفولیو میں 10-15 بے سٹاکس سے زیادہ سٹاکس نہیں ہوں گے اور آپ کی پروفائل کو دیکھتے ہوئے آپ کو کونسا فنڈ صحیح رہے گا وہ آپ کو جاننا ہے تو آپ مجھے کونٹیک کر سکتے ہو میں فری آف کاؤسٹ آپ کو سجیسٹ کروں گا مہیندرہ مہیندرہ 226 کے آس پاس اور آپ لوگ دیکھئے کی کس طرح سے پرائز ایکشن ہوا ہے اور سٹاک کے اندر 3-4 مہینے کے اندر 42% کا پوزیٹیو ریٹن دیکھنے کو مل رہا ہے آپ میری چینل پہ آوگے تو جو سٹاک سب سے پہلے بھاگنے والا ہوگا جہاں سے بھاگنے والا ہوگا وہی لیولز آپ کو میں بتاؤں گا اور آپ وہاں پر کام کروگے تو آپ کا پیسہ 110% بنے گا بنے گا 100% بنے گا ٹھیک ہے سو مہیندرہ ciai بہت ہی بڑیا سا چارٹ ہے اور کافی time consolidation کرنے کے بعد ابھی سٹاک کے اندر ہلچال ہمیں دیکھنے کو ملا ہوا ہے اس مند کا closing بہت ہی important ثابت ہونے والا ہے full strength ابھی بھی available ہے سٹاک کے اندر کوئیچ بھی problem نہیں ہے but ابھی ابھی میں جو بھی لیولز آپ کو بتاؤں گا وہ تھوڑے aggressive سٹاک کے اندر تھوڑا downfall ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح کا چارٹ کا structure یہاں پر بنا ہوا ہے every decline is a buying opportunity in mahindra ciai سو جو بہت ہی aggressive category کے کھلاڑی ہے وہی لوگ اس کوک کے اندر buy کیجئے گا کیونکہ already میں نے suggest کی ہوئے level سے یہ stocks کافی اوپر آ چکا ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر جس طرح کا chart structure بنا ہوا ہے میں یہاں پر آپ کو ایسا suggestion دیتا ہوں کہ یہاں سے اگر کل یا پرسو کے دن یا next آنے دنوں میں تھوڑا downfall ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے 305 روپیز سے 300 روپیز کے بیچ میں اگر یہ stocks آ جاتا ہے تو وہاں پر 100% کونٹیٹی کے ساتھ کام کرنا ہے تو بھی آپ کام کر سکتے اور اس time پر closing business کے اوپر آپ کو ایک stop loss maintain کرنا پڑے گا 293 روپیز کا 293 روپیز کا مہند رس یا ایک downfall بھی اگر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو stock کو پکڑ سکتے ہو اور جس طرح سے جو stop loss کے ساتھ میں آپ کو buy کرنے کا suggestions دیا ہے وہ stop loss آپ strictly follow کیجئے گا تب ہمیں stock market میں calculated risk لینا چاہیے ہے نا calculated risk کے اس stop loss بن بن رہا کیجئے میں جو بھی analysis کر رہا اس کا ڈیمو lecture کا link ڈسکرپشن میں ڈالا گیا ہے وہ ویڈیو دیکھ